قومی سملی کے اجلاس کے حوالے سے جو کہ آج ہوگا اس اجلاس میں وزیراعظم ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اجلاس کا ایجنڈا بھی مرتب کر لیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب اپوزیشن نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر اپوزیشن نے اپنا اجلاس بھی آج سندھ ہاؤس میں بلالیا ہے اپوزیشن کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری مریم نواز سمیت اپوزیشن جماعتوں کی سینر قیادت شریک ہوگی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک اجلاس میں وزیراعظم ایوان سے اجنڈا مرتب کر لیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر اپوزیشن نے اپنا اجلاس بھی آج سندھ ہاؤس میں بلا لیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے بیرو چیف سگیر چودری سے سگیر چودری بیٹ کی جائے گاست کے اجلاس کے حوالے سے جی دیکھیں میں اس وقت جس ایوان کے سامنے موجود ہیں یہاں پر ٹھیک سوا بارہ بجے سیاست میں ایک نیا باب رکم ہونے والا ہے آج وزیراعظم عمران خان اپنے ارکانے اسمبلی سے باقیدہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور یہ سوا بارہ بجے کاروائی کا باقیدہ آغاز ہوگا پانچ منٹ تک گھنٹیاں بجائی جائیں گے اس کے بعد تمام دروازے اس کو بند کر دیا جائے گا اور جو ارکانے اسمبلی ہیں جو ووٹ دینا چاہیں گے وہ سپیکر کے دائیں جانب بیٹھیں گے جبکہ جو ووٹ نہیں دینا چاہیں گے وہ سپیکر کے بائیں جانب بیٹھیں گے اور یہ جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے وزیراعظم نے آرٹیکل اکانوے کی زیلی شخصات کے تحت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ ووٹ جو ہے اعتماد کا آئین کی آرٹیکل اکانوے کی زیلی شخصات ساتھ کے تحت جو وہ لیا جائے گا تو ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے اتحادی جماعتوں کا اور اس کے علاوہ جو پی ٹی کے ارکان ہیں ان کو ناشتے پہ مدو کیا ہے اور اس وقت وزیراعظم ہوس میں ناشتہ چل رہا ہے دوسری جانب آپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اپنی بیٹھیں جو ہے وہ سندھ ہوس میں لگائیں گے جس میں بلاول زرداری بھٹو اس کے علاوہ مریم انواز اور دیگر سینئر قیادت جو ہے وہ اس میں شرکت کرے گی اور اس عوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے وزیراعظم کو ایک سو بہتر ارکان کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہے لیکن حکومت کا یہ دعوی ہے کہ ان کے پاس ایک سو اسی ارکان موجود ہیں یہ راست حکومت کے مختلف وزراء جو ہے وہ مختلف میڈیا ٹاکس کے ذریعے یہ دعوے کر چکے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک سو بہتر ارکان کی حمایت وزیراعظم آج حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے لیکن یہ بھی اطلاعات ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان جو ہیں وہ غائب ہیں اور ابھی تک وہ لپت ہیں ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ان کے موبائل نون فون نمبر بند ہوئے اور ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا یہ بھی اطلاعات جو ہے وہ مصدقہ محصول ہو رہی ہیں تو ایک سو بہتر ارکان وہ ضروری ہوں گے اور جو آج کی کاروائی ہے آج کا نتیجہ ہے ریزلٹ ہوگا گنتی کے بعد کو آگاہ کر دیا جائے گا تو سوہ بارہ مجھے جو ہے وہ باقیدہ اجلاس کا آغاز ہوگا تلاوت قرآن پاک سے جو ہے وہ اجلاس کا آغاز ہوگا اور جو اس کی ستارت ہے سپیکر اسد کیسر کریں گے اور جو ارکان اعتماد کا ووٹ دیں گے وہ سپیکر کے دائیں جانب ہوں گے باقی جو ارکان نہیں ووٹ دیا چاہیں گے وہ بائیں جانب ہوں گے اور اسی طرح وہ جو ہے پھر دن گنتی کا عمل شروع ہوگا تو آج جو ہے وہ سوہ بارہ مجھے کا بات جو ہے وہ ریزلٹ آئے گا اور جو ہی ریزلٹ اس کا آنونس ہوگا تو وہ باقیدہ ساری رپورٹ سے صدر مملکت کو آگاہ کر دی جائے گا جی تو سکری چودری آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے ناشتے کا احتمام کیا گیا ہے تو اس سوال اس میں بتائیے گا کہ ارکان کون کون سمام پر پہنچے ہیں یا کون کون ارکان ہے جن کی آمد متوقع ہے جی دیکھیں ارکان کی کافی تعداد جو ہے وہ وزیراعظم حس پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر ناشتے پر مدعو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ارکان ارکان کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے پہلے اعتماد میں لیا جائے یعنی ناشتے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پہلے ہی اعتماد میں لیا جائے گا بریفنگ دی جائے گی عمران خان کی جانب سے اور مختلف ارکان کہا جا رہا ہے کہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ناشتے پر اور وہاں پر ہی جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ بھی عمران خان کی جانب سے تمام ارکان کو دی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ایک پی ٹی اے کے ارکان ہیں وہ ڈی چوک میں جمع ہوں گے اور یہاں پر ایک جلسے کی صورت میں یا جلوس کی صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف جائے گا ارکان جو ہیں وہ بھی یہاں پر جمع ہوں گے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ارکان جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے یہاں سے پیدل جو ہے وہ پھر یہاں اسمبلی تک جائیں گے اور اسمبلی کے بعد وہ اجلاس کی باقیدہ کاروائی میں شریک ہوں گے تو ناشتے کا دور بھی شروع ہے دوسری جانب جو آپوزیشن جمعاتے ہیں انہوں ان کی آج بڑی بیٹھک جو ہے مشاورتی بیٹھک جو ہے وہ سندھا اس میں شروع ہونے والی ہے وہاں پر بلاول بھٹو زرداری اور اس کے علاوہ مری منواز اور دیگر سینئر قیادت جو ہے وہ پہنچے گی اور سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور آئندہ کا لاحی عمل کیا ہوگا اس پر بات چیت ہوگی تو سگیر چودری جیسے کہ آپ نے پتایا کہ کچھ ارکان ہیں وہ بھی غائب ہیں اور مشاورت بھی جاری ہے تو کیا امیز ظاہر کی جاری ہے کیا سار ظاہر کی جاری ہے کہ ایک سو بہتر سے زائد ووٹ حاصل کر بائیں گے امران خاند جی دکھیں آہ آپوزیشن کی جانب سے تو یہ آہ دعوے ہیں کہ آہ وزیراعظم شاید اپنا اعتماد کھو بیٹھیں اور ان کو ایک سو بہتر ارکان کی اس طرح سے ہم آہ ہمائز جو ہوگی بہت سارے ارکان جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں اور شاید وہ آج اس اجلاس میں شرکت نہ کریں نہ شریک ہوں اور ایک سو بہتر سے فگر جو ہے وہ نیچے چلا جائے لیکن دوسری جانب آہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ رات پر یہ وعدہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک سو اسی کی آہ جو اکثریت ہے ارکان کی وہ موجود ہے یعنی ایک سو اسی ارکان ان کے پاس موجود ہیں اس لیے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن آہ جو اصل حقائق ہے وہ یہ ہیں کہ کچھ ارکان ابھی بھی آہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور آہ وہ جو ہے وہ رابطے میں نہیں آ رہے اگر وہ بارہ بج آہ برا یا سوہ بارہ بجے تک بھی رابطے میں نہیں آتے اور اس ایوان میں نہیں پہنچتے تو پھر جو ہے وہ مسائل کا سامنا وزیراعظم کو کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ مسائل کا سامنا ادم اعتماد کی صورت میں ہو سکتا ہے لیکن اس کا فیصلہ تو ارکان کے پہنچنے پہ ہوگا نتائج پہ ہوگا کہ آہ کتنے ارکان جو ہیں وہ ان کو اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں کیا واقعی جو راست سے وزراء دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک سو اسی کی آہ جو عدد ایکسریت ہے وہ ہے تو کیا وہ ایک سو اسی ارکان جو ہے اور اتحاد جماعتیں جو ہیں وہ یہاں پر ان کے ارکان پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے چونکہ ایک سو بہتر کی شرط ہے ایک سو بہتر ارکان کی حمایت حاصل ہونا بہت ضروری ہے اور ان کا یہاں پر پہنچنا وزیراعظم کے لیے اعتماد کے طور پر بہت ضروری ہے اور اگر وہ فیگر ڈاؤن ہوتا ہے یا ایک سو بہتر ارکان پورے نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وزیراعظم اعتماد کھو جائیں گے اور پھر ایک سیاسی منظر نامہ چینج ہوگا حلچل ہو جائے گی جی ٹھیک ہے سبی بہت شکریہ آپ کا جی دیکھیں ارکان کی کافی تعداد جو ہے وہ وزیراعظم حس پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر ناشتے پر مدعو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ارکان ارکان کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے پہلے اعتماد میں لیا جائے یعنی ناشتے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پہلے ہی اعتماد میں لیا جائے گا بریفنگ دی جائے گی عمران خان کی جانب سے اور مختلف ارکان کہا جا رہا ہے کہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ناشتے پر اور وہاں پر ہی جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ بھی عمران خان کی جانب سے تمام ارکان کو دی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ایک پی ٹی اے کے ارکان ہیں وہ ڈی چوک میں جمع ہوں گے اور یہاں پر ایک جلسے کی صورت میں یا جلوس کی صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف جائے گا اور ارکان جو ہیں وہ بھی یہاں پر جمع ہوں گے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ارکان جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے یہاں سے پیدل جو ہے وہ پھر آہ یہاں اسمبلی تک جائیں گے اور اسمبلی کے بعد وہ آہ اجلاس کی باقیدہ کاروائی میں شریک ہوں گے تو ناشتے کا دور بھی شروع ہے دوسری جانب جو آپوزیشن جمعتیں ہیں انہوں ان کی آج بڑی بیٹھک جو ہے مشاورتی بیٹھک جو ہے وہ سندھا اس میں شروع ہونے والی ہے وہاں پر بلاول بھٹو زرداری اور اس کے علاوہ مریمن واز اور دیگر سینئر قیادت جو ہے وہ پہنچے گی اور سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور آئندہ کا لاحی عمل کیا ہوگا اس پر بات چیت ہوگی تو سگیر چودری جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کچھ ارکان ہیں وہ بھی غائب ہیں اور مشاورت بھی جا رہی ہے تو کیا امیز ظاہر کی جا رہی ہے کیا سار ظاہر کے جا رہے ہیں کہ ایک سو بہتر سے زائد ووٹ حاصل کر پائیں گے